بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے فَبِأَنی آنائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نیمت کو جھٹلاوگے بچے قدرت کا وہ تحفہ ہیں جو ہر تحفے سے خوبصورت اور ہر چیز سے قیمتی ہیں دنیا میں آنے والا ہر بچہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ خالق کائنات اپنی مخلوق سے ابھی راضی ہے بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور رحمت ہیں وہ ایک امانت ہیں جسے ہماری حفاظت میں دیا جاتا ہے حضور نبی کریم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر شخص ایک چرواہ ہے اور تم میں سے ہر کوئی اپنے ریورد یعنی ریایہ کے بارے میں جواب دے ہے لہٰذا اگر کوئی بچہ نگداشت اور توجہ سے محروم ہے تو اس کو تاہی کی ذمہ داری اس کے والدین خاندان اور معاشرے پر آئید ہوگی نبی کریم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو عزت دو ان کے نام اچھے رکھو ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا جو شخص رحم کے جذبے کا اظہار نہیں کرتا اس پر روز قیامت رحم نہیں کیا جائے گا کسی بھی اچھے معاشرے کی بنیاد جو ہوتی ہے جو اچھے اس پر تو اس میں ضروری ہے کہ وہاں کے افراد جو ہیں وہ بچوں پر زیادہ توجہ دیں جس طرح ایک مضبوط امارت کے لیے اس کی بنیادوں کا مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے اسی طرح معاشرے میں بچوں پر اگر خصوصی توجہ دیں گے تو ایک پاک اور صاف معاشرہ اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل ہوگا اور اس کے اچھے نتائج ملیں گے اسی حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے سب سے پہلے اسلام نے لوگوں سے متعلق جامع حقوق مرتب کیے اس سلسلے میں حضور اکدس کا آخری خطبہ انسانی حقوق کا پہلا اور جامع چارٹر ہے بچوں کی صحیح نشنما ان کی تربیت ان کے حقوق ان کے حوالے سے والدین اور معاشرے کی ذمہ داریاں اسلام میں یہ واضح طور پر بیان کی گئی ہیں حضور نبی کریم کا فرمان ہے کہ یہ ایک عظیم گناہ ہے کہ ایسے فرد کو نظرانداز کیا جائے کہ جس کی پرورش کے آپ ذمہ دار ہیں اسلام نے بچوں کے حقوق سے متعلق قوانین وضع کر کے آنے والی قوموں اور معاشروں کو سوچنے کا موقع فرہم کیا کہ وہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں مسلمانوں کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس سے رہنمائی لیتے ہوئے اقوام متحدہ نے بچوں کے لیے قانون سازی کی ہے اور اس میں انہوں نے ایک کنونشن بنایا ہے اور اس کو پوری دنیا کے ممالک نے اور ساتھ ساتھ میں پاکستان نے بھی اس کو دستخط کیا ہے اور اس کو ہم پھر یو این سی آر سی کے نام سے جانتے ہیں جس کو پورے دنیا میں لاغو کیا گیا ہے اس کو پاکستان نے بھی اس پہ اپنی ذمہ داری کو نباتے ہوئے اس پہ قانون سازی کی ہے انیس سو اکانمے میں جو بچوں پہ جبر کا قانون پاس کر آیا اسی طرح پھر ہمارا ایک اور قانون جو ہے جس میں ہم جے جے ایس او ڈو تھاؤزن کے نام سے جانتے ہیں اس کی قانون سازی ہوئی اور پھر ہماری جو ساری دنیا میں بہت زیادہ مقبول بھی ہے اور اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس لحاظ سے کہ وہ بچوں تک زیادہ اس میں رسائی جاتی ہے وہ جائل پرٹیکشن اینڈ ویل فیر ایکٹ ہے جو ہمارے یہاں پہ صوبے میں بھی اس کی قانون سازی ہو گئی ہے اور باقی پاکستان میں بھی اس کی قانون سازی ہو رہی ہے بچوں کے حقوق کی اہمیت کے پیش نظر خیبر پختونخواہ کی صوبائی اسمبلی نے سال دو ہزار دس میں ایک قابل تقلید قدم اٹھایا اور چائل پرٹیکشن اینڈ ویل فیر ایکٹ جو کہ بچوں کے حوالے سے قوانین کا ایک مربوط مجموعہ ہے کو اسمبلی سے منظور کرا کے اسے قانونی شکل دی بچوں کی فلاہ بے بود کا قانون چائل پرٹیکشن اینڈ ویل فیر ایکٹ اکتوبہ 2010 میں ہمارے پرمیشنل اسمبلی نے پاس کیا اور اس قانون کے تحت چائل پرٹیکشن ویل فیر کمیشن ایک پالیسی لیول گورننگ بوڈی بنائی گئی جس میں 14 میمبرز ہیں ان کی بیشکری چیئرمن جو ہے اس کمیشن کی منسٹر فور سوشل ویل فیر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس قانون کے تحت جو ہے کمیشن نے ہر ڈسٹک میں چائل پرٹیکشن یونٹ بنانے ابھی ریسنٹی ہم نے اس پہ کام سٹارٹ کر دیا ہے اور کچھ ڈسٹک میں بھی مطلب ہمارا اس حوالے سے کام سٹارٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ چائل پرٹیکشن کورٹس کا اس قانون میں خاص سپسیفکلی ذکر ہے تو اس کے تحت ہمارے ہم نے جیف جسٹس سے ریکویسٹ کی اور جیف جسٹس نے ہماری لیٹر پر ہماری ریکویسٹ پر جو ہے تمام ڈسٹک انسجرز کو ڈسٹک چائل پرٹیکشن کورٹس کا درجہ دے دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں چائل پرٹیکشن ویلفیر فنڈ کی بات کی گئی ہے تو اس میں ہم نے مطلب انیشلی ابھی چائل پرٹیکشن فنڈ پر بھی کام سٹارٹ کیا ہے اور انیشلی ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور اس کے تحت ہم بچوں کو سوشل سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس قانون میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون کے تحت ہمارے صوبے میں بچے کی جو تعریف ہے بچے کی جو ڈیفینیشنز ہے وہ ایک اٹھارہ سال سے کم عمر ہر فرد بچے تصور ہوگا اگر نورملی ہم دیکھیں تو ڈیفرنٹ قانون نے ڈیفرنٹ تعریف کی ہے بچوں کی تو مطلب چونکہ یہ ایک سپیشل قانون ہے تو اس وجہ سے اس قانون کے تحت ہمارے صوبے میں ہر وہ فرد جس کی اٹھارہ سال سے کم ہے اس کو ہم بچے تصور کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے جرائم ہے کچھ ایسے وائلنسز ہے جو کہ بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے اور وہ ہمارے جنرل لاؤ میں پروپرلی ایڈریس نہیں کیے گئے تو اس قانون میں کوشش کی گئی ہے کہ مثلاً کارپرل پنیشمنٹ ایک فیزیکل پنیشمنٹ جو سکولوں میں دی جاتی ہے اکثر تو اس کی وجہ سے ہمارے ایڈیوکیشن سکولوں کے ہم بچوں کی تعلیم جو ہے بچوں کی ڈراب اوٹیشو جو ہے دن بعد دن بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو ایڈریس کیا گیا ہے اور کسی حد تک اس کے لئے سزا بھی رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی اسے جرائم ہے جس کو پروپرلی ایڈریس کیا گیا ہے اور اس کے لئے سزایاں رکھی گئی ہے اور اس میں جو خاص حصوصیت کی بات یہ ہے کہ اس قانون کے تحت ہر جرم جو ہے وہ ناقابل زمانت اور قابل دست اندازی پولیس بنا دیا گیا ہے تاکہ مطلب معاشرے کو بہتر طریقے سے بنا سکے اور مطلب ہم بچوں کی ہم اپنے صوبے میں بچوں کی پروپر تحفظ اور ان کے فلاح بیبوت کے لئے کام کر سکیں اس قانون کے تحت بچوں سے مطالقہ جرائم اور ان کی سزائیں کچھ اس طرح سے ہیں سزا کے طور پر جسمانی تشدد دینا چھ مہینے تک کی قید یا پچاس ہزار روپے جرمانا بچوں سے دوکہ دہی کرنا تین سال تک کی قید اور ایک لاکھ روپے تک کا جرمانا بچوں کے خلاف تشدد کرنا تین سے دس سال تک کی قید اور ایک لاکھ روپے تک کا جرمانا بچوں کے آزا کی خرید و فروخت کرنا موت اور دس لاکھ روپے تک کا جرمانا بچوں پر ظلم کرنا تین سال تک کی قید اور پچاس ہزار روپے جرمانا بچوں کو بھیکاری بنانا تین سال تک کی سخت قید اور پچاس ہزار روپے جرمانا بچوں کو شراب نشاور اشیاء اور منشیات دینا تین سال تک کی قید اور پچاس ہزار روپے جرمانہ قابل توسی بچوں کی فہش فلم یا تصویر بنانا سات سال تک کی سخت قید اور دو سے پانچ لاکھ روپے تک کا جرمانہ بچوں کو بیراہ روی کی ترغیب دینا سات سال تک کی سخت قید اور دس لاکھ روپے تک کا جرمانہ بچوں کا جنسی استحصال کرنا چودہ سال تک کی قید اور دس لاکھ روپے تک کا جرمانہ ظل سطح پہ ہم نے چائل پوٹیشن یونٹس قائم کیے ہیں اور چائل پوٹیشن یونٹس کے ذریعے سے ہم نے چائل پوٹیشن ٹومیٹریز بنائی ہے مختلف علاقوں میں تاکہ ان بچوں کی نشاندہی کی جاسکے جو کے تشدد کا شکار ہیں اس سلسلے کو آسان بنانے کے لیے ہم نے ڈبل ون ٹو ون کا شارٹ کورڈ بھی لے ہوا ہے جسے آپ کسی بھی علاقے سے ہم تک رسائی ممکن بنا سکتے ہیں اس کم عرصے میں ہم نے کافی ہزاروں کیسز کی ہیں اور کامیابی سے ہم کنارے کی ہیں ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ مائشنے میں ہم بچوں کی تشدد کے حوالے سے اگاہی پیدا کریں اور ان اس تشدد کا رکھتام کر سکیں تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے پیار اور محبت سے بچوں سے پیش آنا ہم پر فرض ہے اور ان کو زندگی کی بنیادی ضرورتیں مہیا کرنا ہم پر قرض ہے چائل پروٹیکشن اور ویلڈ فیر کمیشن کا یہی مقصد ہے کہ بحیثیت معاشرہ ہم اپنے ان حقوق و فرائض کو پہچانے اور انہیں اچھے طریقے سے آدا کریں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان والدین پر رحم فرمائے جو اپنے لڑکے یا لڑکی کی مدد کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں دوسری جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے چوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفقت و محربانی ہمیشہ چیزوں کو مزید خوبصورت بناتی ہے جبکہ ان کو نظرانداز کرنے سے وہ بدنما ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سورہ کحف میں فرماتے ہیں کہ مال اور بیٹھے تو دنیا کی زندگی کی رونک و زینت ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد سے سلوک میں انصاف اختیار کرو دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو اچھی پرورش سے بہتر کوئی اور چیز فرہم نہیں کر سکتے بچوں کو ان کے حقوق بہم پہنچانا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور اس سے غفلت برتنے میں ہم سب کا نقصان ہے آج سے ہم اس بات کا تہائیہ کرتے ہیں کہ ہم بچوں کی پرورش اور تربیت میں کسی قسم کی غفلت نہیں برتیں گے اور ان کا جو حق ہے وہ ان کو پہنچا کر رہیں گے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو ان کا حق دیں تو آپ بھی آئیے اور ہمارے ساتھ تعاون کیجئے ہمارا ٹال فری نمبر ہمیشہ یاد رکھیے ڈبل ون ٹو ون ایک ایک دو ایک آپ اس نمبر پر ہم سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی بچے کی شکایت ہمارے ساتھ درچ کرا سکتے ہیں اگر اس پر کوئی ظلم ہوا ہو یا اس کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہم اور ہمارا عملہ آپ کی خدمت کے لئے ہر وقت تیار کریں موسیقی موسیقی موسیقی